دوستو آپ نے تاج محل کا نام تو سنا ہی ہوگا اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی زبان سے یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ محبت کی نشانی دیکھنی ہو تو تاج محل کو دیکھیں لیکن دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی امارت کے بارے میں بتائیں گے جو اصل میں محبت اور عقیدت کی نشانی ہیں لوگ تاج محل کو محبت کی نشانی کہتے ہیں لیکن یقین کریں کہ عثمانی دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر دنیا میں محبت اور عقیدت کی میراج ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس طرح عقیدت اور محبت کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی گئی ترکوں نے جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی لمبی چوڑی حکومت میں اعلان کیا کہ امارت کے کام سے جڑے تمام ہنروں کے ماہروں کی ضرورت ہے اعلان کرنے کی دیری تھی کہ ہر ہنر کے مانے ہوئے لوگ حاضر ہو گئے سلطان کے حکم سے استامبول کے برابر ایک شہر بسایا گیا جس میں دنیا بھر سے آنے والے ہنرمندوں کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا اس کے بعد عقیدت و حیرت کی ایک ایسی تاریخ لکھی گئی جس کی مثال ملنا مشکل ہے خلیفہ وقت جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ خود نئے شہر میں آیا اور ہر کام کے ماہر کو تاقید کی گئی کہ اپنے ذہین ترین بچوں کو اپنا ہنر اس طرح سکھائیں کہ اسے بے مثال کر دیں اور ترکی کی حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و گریب منصوبہ کئی سال جاری رہا پچیس سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے کام میں اکلوتے ماہر تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا یہ لگ بھگ پانسو لوگ تھے اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئے خانے ڈھونڈ لی نئے جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں تختیں حاصل کیے گئے اور شیسے کا سامان بھی پہنچایا گیا علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا سامان پہنچاتے ہوئے عدب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے شہر مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے شہر مدینہ کی بے حرمتی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کی وجہ سے اگر کسی کٹے ہوئے پتھر میں کچھ کانٹ چھانٹ کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی میں بھیجا جاتا ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے حجر مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیڑ دیا گیا تاکہ گرد و گبار اندر روزہ مقدس میں نہ جائے اور ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روزہ پاک پر مٹی نہ گرے یہ کام تقریباً پندرہ سال تک چلتا رہا تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے نہ کوئی تعمیر کہیں پہلے ہوئی ہے اور نہ کبھی بعد میں ہوگی سبحان اللہ دوستو ترکی عقیدت مند تھے لہٰذا انہوں نے نسبت و نشانیوں کو قائم رکھا جبکہ آج کی حکومت نشانیوں کو مٹا رہی ہے فیلحال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی اب ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواہ کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا خدا حافظ